پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتر پردیش کے جنپد مردباد میں نگر نگم بورڈ کی بیٹھک پونر نرمیت بھون میں سمپن ہوئی نگر نگم بورڈ کی بیٹھک میں نگبک تین سو چوبیس کروڑ کا بجٹ پاس کیا گیا بجٹ کو صدن میں موجود سبی سدسیوں نے سرو سمتی سے پاس کیا اس دوران ہنگامے اور نارے باجی کے بیچ ویبھل موتوں پر صدن میں چرجہ کی گئی صدن میں موجود سدسیوں نے اپنے بیبنے شکایتیں ادیاکش مہودے کے سامنے رکھی حالانکہ نگر نگم بورڈ کی بیٹھک میں صفائی کا موتہ سبی پارشدوں اور صدن کے سدسیوں دورہ اٹھایا گیا صدن میں موجود مہاپور اور نگر آئیک نے جلتی کرنے کا آش وصن دیا جس کے بعد سبھی شانت ہوئے دراصل آج ٹاؤن ہالستیت نگر نگم کے نرمیت بھون میں بورڈ کی بیٹھک آئوجن کیا گیا جس میں لگ بگ 324 کروڑ روپے کے بجٹ کو سرو سممتی سے پاس کیا گیا تھا اس دوران گہما گہمی اور ہنگامے کے بیچ خوب نارباجی بھی کی گئی جس میں صدن کے کچھ سدسیوں نے بیچ گیلری میں آ کر نارباجی کرنے شروع کر دی موسیقی مہاپور وینود اگروال نے سبھی کو آش وصن دے کر شانت کر آیا آپ کو بتا دے کہ مرادباد مہانگر کا وکاس مہاپور وینود اگروال کے دورہ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لگ بگ 1500 کروڑ روپے سے نرمان کے کارے کر آئے جائیں گے اور باقی کی دھنڈاشی انیمدوں میں خرج کی جانی ہیں صدن میں موجود پارشدوں کے دورہ اپنی بیبن سمسیاں رکھی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ شہر کا وکاس یادی ہونا ہے تو سبھی کی سمسیاں کا نستاروں بھی ضروری ہے ایسے جانے میں سمارٹ شکی میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب سمارٹ شکی کا سپنا پورا ہوگا تو مرادباد یہ مہانگر اس کا نقشہ ایسا ہوا کہ آپ کو بجلالا پرنولا اور ڈھان دے رہے ہیں میں سوچ کہوں کہ ہم سومت اور احمد آباد کا مقابلہ کر سکتے ہیں اے کا پورا سوزہ لا بھونٹرounce کو بنا ہر اس کو مہاداื่ anoگشوان دنکھی پوسیس میں ایسا کہ آیا ہے اس کی ثوجہ ناد پولدی بھائی سار نے پہلے کارکانڈی کی میٹیگ میں دیدھی جس کے باڑے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ گمبھیے پینک میں اس کے جاند میں کمیتی کٹن کیا جائے گا اور کارک بھائیو کی جائے گا میں آپ سے جانگر نکھانے چاہتی ہوں کہ 90 سیئے میں یہ پتہ ختم ہو گیا تھا ہم نے اس لئے کہ یہاں بتا ہے اس میں لکھائیں سافر دیا گا آپ نے نام سے دیا گا کہ میں اس لئے کہ اس میں لکھائے سرول کرنا چاہے گا سرول کو پہت دور کی باتتا ہے وہ میں سپروایزر نہیں آتے ہیں ان سے کردیں گے لکھائے سپروایزر نہیں آتے ہوں علاوہ کووڈیس کی اس میں میرے کو جو جاڑیوں کے لئے اس میں اپنے سروے کرا کر رہا ہی کی گئی سروے تو شاید ابھی ہوا نہیں ہے اور اب سپر وائٹر بھی نہیں جاتا ہے وہ تبھی تو صحیح کرنے میں نہیں آتے انہوں نے سارا کی دبلی سوٹ پر ڈال دیا ہے اس وران بتایا گیا کہ لائٹ پر لگ بگ ڈیڑھ کروڑ روپے کا خرچ کیا جائے گا تو وہیں مہاپور وینود اگروال نے جان کری تیتے ہوئے کہا کہ جلکل میں لگ بگ آٹھ کروڑ روپے کا کاری سمپن ہوں گے اور سڑکو پر لگ بگ پندرہ کروڑ روپے کا کام ہوگا نالوں میں لگ بگ ایک کروڑ روپے خرچ کیا جائے گا لائٹ پر لگ بگ ڈیڑھ کروڑ کا خرچہ ہوگا صفائی سے سمپنڈت لگ بگ 21 کروڑ روپے کے کاموں کو ہری جھنڈی صدن کے دورہ اب مل گئی ہے آج ورش دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے لیے جو بجب تھا پرستاویٹ آج صدن نے اس پر انتیم مہور لگا دی اب جو وکاس کا دیوگی گتی تھوڑی روکی بھی تھی وہ بہت تیجی سے آگے بڑھے گی چاہے وہ سڑک کا نیرمان ہو چاہے وہ پت پرکاش ہو جلکل ہو یہ سب سمجھ سے آئے آج مانیہ پارشدوں نے نگر کے بھیشے میں اٹھائی تھی آج اس کا سب کا انمودان ہو گیا اور اب کل پرسوں میں اس کے ٹینڈر شروع ہو جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں گی اس مہینے کے انت تک مان اگر میں وکاس کے کاریوں کی شروعات تھی جیسے ہو جائے گی اور جلکل کے قریب آٹھ کروڑ ستائیس لاک کے کام لائٹ کا لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ کے کام سڑکوں کے لگ بھگ پندرہ کروڑ کے کام نادوں کے لگ بھگ ایک کروڑ کے کام اور سفائی سے سب منڈیت انہ لگ بھگ 21 کروڑ روپے کے کاریوں کو آج فائنال انمودان ہوا ہے یہ نگر پرگتی کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے اور نیرنگ تک موڈی جی کے یوگی جی کے اور اپنے سبھی لوگوں کے ایک سمارٹ چھٹی کے لیے بھی آگے پریاس کیے جا رہے ہیں وہ الگ ہے سمارٹ چھٹی کے کارے یہ لگہ نگم کے ہیں کیونکہ لگہ تم کتنے کا بھجت کا آرکہ سہا ہے آج لگ بھگت تین سو بائیس کروڑ کا بھجت تین سو بائیس کروڑ کا انمانی دیں آج منجور ہوا ہے جس کے اندر دیڑھ سو کروڑ پہ کے نرمان کے کارے ہوں گے اور دیڑھ سو کروڑ پہ کے انے کارے ہوں گے جس میں تنکھائیں وغیرہ یہ انہیں اچھی جو ہوتی ہیں تو وہیں نگر آئیک سنجا چوہان نے کہا کہ نگر نگم کے صدن کی کارباہی شانتی پور وقسم پن ہوئی اس دوران شہر کے انے کارے کو ہری جھنڈی ملی ہے اور اب اس شہر کا وقاس اور بھی زیادہ تیجی کے ساتھ کیا جا سکے گا اس دوران نگر آئیک سنجا چوہان نے کہا کہ پرشن کال کے دوران سبھی ماننی سدسیوں کو سنتوشٹی پور وقت اتر دیے گئے اور سبھی کی سمسیاؤں کا سمادھان بھی کیا گیا ہے نگر نگم مراد آباد کی ماننی سدن کی بورڈ میٹنگ کی ماننی مہاپور شریف بینود اگروال جی کی ادھیکشتہ میں یہ بیٹھک بہت سکوشل سمپن ہوئی ہے اس میں پچھلی دو ماننی سدن کی کاریوائیاں اور دو ماننی کاریکارنی کی کاریوائیوں کی پسٹی ہوئی ہے بجٹ 2021 اور پنرکشت بجٹ 2021 کی پسٹی ہوئی ہے تین پورک پرستاب پاریت ہوئے ہیں اور تمام ماننی سدن سگن کو پرشن کال کے دوران ان کے پرشنوں کا سمادھان یا اوپستیت نگر نگم کے بیزاگا دیکشتوں دوارہ کیا گیا ہے اور بہت اچھے مہاول میں کاریوائی سکار اتنگ روپ سے سمپن ہوئی ہے چوون کروڑ روپے کی لاغت سے جو ہمارا پندرمہ ویتھ ہے اس سے ہمارے وکاسکار مجور کیے گئے ہیں جس میں کل 141 نرمان کارے ہیں 46 جلکل کے کارے ہیں اور لگ بھگ پچپن کارے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اور پریابرن سے سمپن دیتے ہیں پبلک ٹی بی آپ کی آباد